ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کی طرف دیا جائے نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلواز سکے تو اگر آپ کے زمین میں سلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں کمس کم ہمارے ہاری ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلواز کے ان کا نقصان کو کور کر سکے ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ انپوٹ کاؤسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے ہیں اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں اور اس طریقے سے ہم مشکم معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے جو چھوٹے کاشکار ہے جو کسان ہے جو ہاری ہے ان کا کام چلتا رہے گا ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹوائز کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھروو مالی مدد پہنچائے یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے ہم آرہا جو خیرپور کے خجور ہے میں وہ بہت پسند ہے مگر جب سلاب آتا ہے یا مونسون ہو جاتا ہے تو ہمارے پسل کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے میرے خیرپور کے کسان جو جن کے خجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوبرکم کر سکے ویسے ہی ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس غریب جو ہے ان کے پاس بین ازیر ہاری کارڈ ہے میں نے ان کو ان کے چلیز کو بچانے کیلئے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں اگر میرے بچارے ٹنڈرل لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار عام وہاں وہاں سے ہی ملتے ہیں کوئی بیماری پر جائے کوئی کیرہ پر جائے میں نے ان کسانوں کو ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بین ازیر ہاری کارڈ کے تھو مالی مدد پہنچے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لرکانوں کے عمرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جو دنیا کا سب سے سب سے مزیدار عمرود ہوتے ہیں ان کو کوئی تو میں سپسیفیکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے مثلا کوئی کیرہ ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائے لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری عام کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپورخاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو بین ازیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے تو یہ ایک آغاز ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سندھ کے ہاریوں سے ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے اور انشاءاللہ اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھلائیں گے ہمارا منشور میں بھی موجود تھا ہم نے اپنے پارلمان میں ابتدائی تقریر میں اور وزیراعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ عرب روپیہ ہم فرٹلائزر سیکسٹر کو ڈریکٹلی سبسیڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سبسیڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے کیا کبھی ملا ہے آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے مہنگر ترین خریدنا پڑتا ہے ملتا ہے تو پتنی کس کو ملتا ہے میرے بیچارے کسان کو نہیں میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے اور کوئی بڑے بڑے نام جو ہمارے فرٹلائزر کمپنیز ہیں وہ مزہ لے اس کا کیا فائدہ یہ عرب روپیہ کا جو سبسیڈی اب مجھے یاد نہیں آرہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسیڈی ہے جو فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسیڈی فیل فور وہ فرٹلائزر کمپنیز کو جو ڈریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائیں اور اسی پیسہ کو بین ازیر ہاری کارڈ کے تھرو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں عرب روپیہ کا سبسیڈی وہ ان کو بجائیں میرے کسانوں کو میرے ہاریوں کو بین ازیر ہاری کارڈ کے تھرو ان کے جیب پہ آئیں تاکہ وہ جا کے خریدے اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسیڈی وہ وہاں استعمال کریں اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو پاکستان کی ذرائع شعبہ کو بچانا ہے اور میں آج حکومت سندھ کو وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر زراد کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ وعدہ آپ ایک سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں مگر انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آنے والے الیکشنز آتی ہیں تو آپ اسی منصوبے کے پاکستان کے خاص طور پر اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد سپورٹ انویسمنٹ سبسیڈیز اور تیاری ہم پکریں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں اور یہ جو سازش ہمارا زرائق زراد کا صوبہ کے خلاف پک رہا ہے جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ دعا کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کار جس کا آج ہم افتتاہ کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کہ میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے اور میرے نمائندے جو لرکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاہ کریں گے مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم ذرائع شعبے میں وی بی ہاری کار کے ثروہ رفارم لے کر آ رہے ہیں یہ پولیسی تیرے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلامباد اور اس کے بارے میں میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار ساتھ کا واقعہ ہم ہر سال منعبتے ہیں اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرباد شہر میں اٹھارہ اکٹوبر کی جو دیشتگردی کا واقعہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی شہادت قبول کی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو شہید موطرمہ